بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں آپ کے شب صحیح فرید ویلکم کرتا ہوں آپ کے چینل دستی ہنڈے سپیسز میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بھی ہستے مسکراتے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو پیارے دوستو آج ہم کم خرچ میں دھیر سارے شوارما سینڈوچ بنائیں گے اور ساتھ ہی میں آپ کو پیٹر بریٹ بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا ویسے بھی آج کل بچوں کے جو سکول ہیں وہ کھلنے والے ہیں تو ان مزدار سے شوارما سینڈوچ کو آپ بچوں کو ٹی فن باکس میں بنا کر بھی دے سکتے ہیں جو کہ بچوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گے اور اس کے علاوہ آپ ان مزدار سے شوارما سینڈوچ کو کسی چھوٹی موٹی پارٹی وغیرہ میں بھی بنا سکتے ہیں تو ان مزدار سے شوارما سینڈوچ کو ہم نے بنانا کیسے ہے اس کے لئے آپ نے ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ میسنے کرنا ویڈیو کو مکمل اور اینڈ تک دیکھنا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے چنل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی جلدی سے پریس کر لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے ہم پیٹا بریڈ کے لئے دو بنائیں گے تو آدھا کب نیم گرم پانی شامل کریں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم ایک ٹی سپون یہ ایسٹ کا شامل کر دیں گے تو ایسٹ کو شامل کرنے کے بعد جی اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو ہم تقریباً دس منٹ کے لئے نام کے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے ایکٹیو ہو جائے تو یہاں بھی جب دیکھتے ہیں کہ دس منٹ کے بعد الحمدلہ ہمارے جو ایسٹ ہے یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو چکی ہے یہ ایکٹیو ہو چکی ہے تو اس ٹی پر آگے جی اس کے اندر ہم نے شامل کر دینے ہیں دو کب جو ہے یہ میدہ کے تو میدے کو جب بھی آپ نے شامل کرنا ہے اس کو آپ نے اچھے سے چھان کی شامل کرنا ہے تو اب یہ جو ہمارا میدہ ہے جی اس کو ہم نے اچھی طرح سے چھان لینا ہے چھاننے کے ساتھ تو یہاں بھی جب دیکھتے ہیں کہ الحمدلہ ہمارا جو میدہ ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے تو اس ٹی پر آگے جی ہم میدے میں شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون چینی تو چینی کے بعد جی اس میں ہم تقریباً ہاف ٹی سپون یہ نمک شامل کر دیں گے تو نمک شامل کرنے کا بات ہاف ٹیبل سپون یہ شامل کر دیں گے جی گھی کا اب گھی کی جگہ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں تو تمام چیزوں کو شامل کرنے کا بات اب ہم میدے کو اچھی طرح سے گوند لیں گے اور اس میں پیارے دوستو جو پانی ہے یہ آپ نے ایک دم سارا نہیں شامل کرنا بلکہ اس میں جو پانی ہے یہ آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرنا ہے جتنی آپ کو ضرورت ہو تو پیارے دوستو اگر بائی چانس پانی زیادہ پاڑ بھی جائے تو پھر آپ نے اس میں تھوڑا سوڑا میدہ ہے یہ اور شامل کر لینا ہے اور جو ڈو ہے یہ آپ نے درمیانی بنانی ہے مطلب کہ زیادہ نہ ہارڈ ہو نہ زیادہ یہ پتلی ہونی چاہیے بلکہ یہ درمیانی ہونی چاہیے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کلام دلو ہماری جو ڈو ہے یہ اچھے سے تیار ہو چکی ہے تو اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سو جو ایل ہے یہ لگا لیں گے اور ایل کو لگانے کے بعد اب اس کو ہم ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح سے اوپر سے لگا دیں گے اور یہ جو ہماری ڈو ہے جی اس کو ہم نے تقریباً دو گھنٹے کے لیے ریسٹ دینا ہے اس کو ہم نے رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے پھول جائے یہ سیٹ ہو جائے تو جب تک یہ ہماری ڈو تیار ہوتی ہے تب تک ہم شوارما سینڈوچ کے لیے مزار سچکن کا جو مکچر ہے یہ تیار کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم کڑائی میں ایل شامل کریں گے تو ایل کو شامل کرنے کا بات جی اب اس میں ہم تقریباً ایک ٹی سپون ادرک لیسن کا جو پیسٹ ہے یہ شامل کر لیں گے تو ادرک لیسن کے پیسٹ کو شامل کرنے کا بات جی اب اس کو ہم تقریباً پچیس سے تیس سیکنڈ تک ہلکی آنچ پر اچھی طرح سے اس کو ہم نے پکا لینا ہے اس کو ہم نے اچھے سے فرائی کر لینا ہے تو یہاں بھی جب دیستے ہیں کہ الحمدللہ ہماری یہ جو ادرک لیسن کا پیسٹ ہے اس کو ہمیں پکاتے ہوئے تقریباً پچیس سے تیس سیکنڈ ہو چکے ہیں تو اس ٹی پی آگے جی اس میں ہم ایک درمیانی سائز کا جو باری کٹا ہوئے پیاز ہے یہ شامل کر دیں گے تو پیاز کو شامل کرنے کے بعد جی اب اس کو ہم نے تقریباً ڈیڑھ سے دو منٹ تک اچھی طرح سے اس کو ہم نے پکا لینا ہے اس کو ہم نے براؤن وغیرہ نہیں کرنا تو یہاں بھی جب دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری جو پیاز ہے اس کو ہمیں پکاتے ہوئے تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری جو پیاز ہے یہ اچھے سے تیار ہو چکا ہے تو اس ٹی پی آگے جی اس میں ہم تقریباً آدھا کب جو ہے یہ باری کٹی ہوئی شمیلہ میریج جو ہے یہ شامل کر دیں گے تو شمیلہ میریج کو شامل کرنے کے بعد جی اس کو بھی ہم تقریباً دو منٹ تک اچھی طرح سے اس کو ہم نے پکا لینا ہے تو یہاں بھی جب دیکھتے ہیں کہ ہماری جو شمیلہ میریج ہے اس کو میں پکاتے ہوئے مزید تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں تو اس ٹی پی آگے جی اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے چکن اور یہ جو چکن ہے جی یہ میں نے تقریباً تین سو گرام لیا ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے بویل کر کے اس کے جو ریشیں ہیں یہ میں نے بنا لیا ہے تو چکن کو شامل کرنے کے بعد جی اب اس کو ہم مزید تقریباً دو سے تین منٹ تک اچھی طرح سے اس کو ہم نے پکا لینا ہے تو یہاں بھی جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو چکن ہے اس کو میں پکاتے ہوئے مزید تقریباً دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں تو اس ٹی پی آگے جی اس میں ہم نے کچھ مسالے جو ہیں یہ شامل کرنے ہیں تو سب سے پہلے جی اس میں ہم ہاف ٹی سپون کالی مرش کا جو پوٹر ہے یہ شامل کر لیں گے اور ہاف ٹی سپون جی اس میں نمک شامل کریں گے ٹی سپون اوریگینو شامل کریں گے تو پیارے دوستو جو اس میں اوریگینو ہے یہ آپشنال ہے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ اس کو شامل کر دینے تو آپ اس کو کبھی کر سکتے ہیں تو تمام مسال کو شامل کرنے کے بعد اب یہ ہمارا جو چکن کا مشچر ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور یہاں بھی ہمارا جو چکن ہے اس کو ہم تقریباً دو منٹ تک اور پکا لیں گے تو چکن کو میں پکاتے ہوئے مزید تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں تو اب یہاں بھی ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہمارا جو چکن ہے اس کو ہم ذرا سیٹ پر کر دیں گے اور اب یہاں بھی ہم تقریباً ایک ٹیبل سپون آئل شامل کریں گے تو آئل کو شامل کرنے کے بعد جی اب اس میں ہم تقریباً ہاف ٹیبل سپون جو ہے یہ شامل کر دیں گے جی میدہ تو میدہ کو شامل کرنے کے بعد جی اب اس کو ہم اچھی طرح تقریباً پچیس سے تیس سیکنڈ تک پکا لیں گے تاکہ اس کا جو کچھاپن ہے میں دیکھا وہ ختم ہو جائے تو یہاں بھی ہمارا جو میدہ ہے اس کو میں پکاتے ہوئے تقریباً پچیس سے تیس سیکنڈ ہو چکے ہیں تو اس ٹیبل پہ آگے ہمارا جو یہ چکن ہے اس کو ہم اچھی طرح سے میدے میں مکس کر لیں گے تاکہ جو میدہ ہے یہ اچھی طرح سے چکن میں مکس ہو جائے تو یہاں بھی ہمارا جو میدہ ہے یہ چکن میں اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے تو اس ٹیپ پہ آگے جہاں ہم اس چکن والے مکشر کو مزدار اور کریمی بنانے کے لئے اس میں ہم تقریباً ادھا کب جو ہے یہ دودھ کا شامل کر لیں گے تو دودھ کو شامل کرنے کے بعد جی اب ہم چکن کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب یہ جو ہمارا چکن ہے اس کو ہم نے تقریباً دو سے تین منٹ تک مزید پکا لینا ہے جب تک اس میں جو یہ دودھ ہے یہ اچھی طرح سے خوشک نہیں ہو جاتا تو تب تک اس کو ہم پکا لیں گے تو یہاں پہ جب دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری یہ جو چکن کا مکشر ہے یہ اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے اس میں جو دودھ ہے یہ وہ سارا خوشک ہو چکا ہے تو اب یہ جو مکشر جی اس کو ہم سیڈ پہ رکھیں گے اور یہاں پہ ہماری جو ڈو ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری جو ڈو ہے یہ اچھی طرح جی پھول چکی ہے اور اب یہاں بھی ہم ہاتھوں کو اچھی طرح سے جو ایل ہے یہ لگا لیں گے تو ایل کو لگانے کے بعد اب یہ جو ہماری ڈو ہے جی اس کو ہم نے اچھے سے اس کا جو پیڑا ہے یہ ہم نے بنا لینا ہے تو اس طرح سے جی اس کو ہم ہاتھوں کے ساتھ اچھے سے پریس کر لیں گے تو آپ یہ دیکھتے ہیں جی ہمارا جو پیڑا ہے یہ تیار ہو چکا ہے تو اب یہاں بھی ہم تھوڑا سا جو میدہ ہے یہ نیچے لگا لیں گے اور اب یہاں بھی ہماری جو ڈو تھی اس کو ہم یہاں پر رکھیں گے اور اس کو ہم اچھے سے جو میدہ ہے یہ لگا لیں گے تو یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو دو ہے اس کو میں نے اچھے سے میدہ لگا لیا ہے اور اب اس کو ہم درمیان میں سے کاٹ لیں گے اور کاٹ کے اس کے ہم نے دو جو پیڑے ہیں یہ بنا لینے ہیں تو یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو پیڑے ہیں یہ میں نے بنا لیا ہے اب یہاں پہ ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا جو میدہ ہے یہ ہم اور لگا لیں گے تو میں دیکھو یہاں پہ لگا کے اس کو ہم اچھی طرح سے سیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد یہ جو ہمارا پیڑا ہے ڈو والا اس کو یہاں پہ رکھیں گے اور اس کو ہم ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح سے جی پھیلا لیں گے اور اس کے بعد جی اس کو ہم نے تھوڑا سا اور میدہ لگائیں گے اور اس کو جی ہم نے اس طرح سے اچھی طرح سے جی اس کو ہم نے بیل لینا ہے اور بیل کے اس کی ہم نے جو روٹی ہے یہ بنا لینی ہے اس طرح کی تو یہاں پہ میں نے روٹی بنا لیا ہے اور اب یہاں پہ میں آپ کو چیک کر آ دیتا ہوں کہ ہماری یہ جو روٹی ہے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی موٹی ہونی چاہیے اس سے پتلی نہ ہوئیے اور اب یہاں پہ میں نے بنانی ہے پیٹا بریڈ تو یہاں پہ میں نے ایک جی اس طرح کی کٹوری لے لی ہے پلاسٹک والی اور اس کو ہم اس طرح سے اچھی طرح سے گھومائیں گے اس کے اوپر اور پیٹا بریڈ کو ہم نے اس طرح سے بنا لینا ہے تو پیار دوست اگر آپ چاہیں تو ایک ایک پیڑا کر کے بھی یہ جو پیٹا بریڈ ہیں وہ آپ اپنے حساب سے بڑی اچھوٹی بنا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ بلکل آسان ہے اس سے بلکل آسانی کے ساتھ جو پیٹا بریڈ ہیں یہ بن جاتی ہیں تو اسی طرح یہ ہمارا جو تمام یہ دو تھی اس کی جو پیٹا بریڈ ہیں یہ ہم نے بنا لینی ہے اور اس سے تقریباً دس سے بارہ ہمارے جو پیٹا بریڈ ہیں یہ اچھے سے بن جائیں گے تو یہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو پیٹا بریڈ ہیں یہ میں نے بنا لینی ہے تو اب بریتی ہے جی ان کو پکانے کی تو ان کو ہم نے بنانا کیسے ہے تو یہاں بجی میں نے ایک یہ فرائی پین لے لیا ہے اور اس کو ہم لکا سا گرم کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارے جو فرائی پین ہے جی یہ گرم ہو چکا ہے تو اب یہاں بجی ہمارے جو پیٹا بریڈ ہیں اس کو ہم یہاں پہ رکھ دیں گے تو یہاں بھی جو پین ہے یہ میرے پاس چھوٹا ہے تو اس میں فیلال جو دو پیٹا بریڈ ہیں یہ بنیں گی اور ہماری یہ والی جو پیٹا بریڈ ہیں جی اس کو ہم تقریباً دو منٹ تک کھلکی آنچ پر پکائیں گے تو یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پیٹا بریڈ ہے اس کو تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں اور نیچے آس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدلہ یہ اچھی طرح جی پک چکی ہے تو اب ان کی جو سیڈیں ہیں یہ ہم نے چین کر لینی ہے تو پیٹا بریڈ کی جی سیڈ چین کرنے کے بعد اب ان کو ہم چمچ کے ساتھ اچھی طرح سے اوپر سے پریس کر لیں گے تاکہ یہ اندر تک اچھی طرح سے ہماری جو پیٹا بریڈ ہیں یہ پک جائیں اور اسی طرح جی ان کو ہم تقریباً دو منٹ تک پکائیں گے اور ان کو اوپر جی ہم برش کے ساتھ جو ایل ہے یہ ہم اس طرح سے لگا لیں گے تو ایل کو لگانے کا بات جی اب ان کو ہمیں پکاتے ہیں تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں اب دوبارہ سے ان کی جو سیڈیں ہیں یہ ہم نے چین کر لینی ہے تو پیٹا بریڈ کی جی سیڈوں کو چین کرنے کے بعد اب ان کو ہم پر ہم پرش کے ساتھ دوبارہ سے جو ایل ہے یہ لگا لیں گے اس طرح سے تو یہاں جب دیکھتے ہیں کہ ان کو میں نے اچھی طرح جو ایل ہے یہ لگا لیا ہے اور اب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدلہ ہمارے جو پیٹا بریڈ ہیں جی یہ بالکل تیار ہو چکی ہیں تو اسی طرح سے ہمارے جو ساری پیٹا بریڈ ہیں جی یہ ہم نے بنا لینی ہے تو یہاں جب دیکھتے ہیں کہ الحمدلہ ہمارے جو ساری پیٹا بریڈ ہیں یہ میں نے بنا لی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدلہ ہماری زبردس قسم کی جو پیٹا بریڈ ہیں یہ بالکل آسانی کے ساتھ بن چکی ہے تو اب یہاں جب ہمارا کام شروع ہوتا ہے مزدار سے شوارما سینڈوچ کو بنانے کا تو اب یہاں پہ ہمارے جو یہ پیٹا بریڈ ہے اس کو ہم اٹھائیں گے اور تیز چھوری کے ساتھ ہماری یہ جو پیٹا بریڈ ہے جی اس کو ہم نے درمیان میں سے اس طرح سے چھوری چلا کے اس کو ہم نے کٹ لینا ہے تو یہاں پہ جب دیکھتے ہیں کہ جو ہماری پیٹا بریڈ ہے اس کو میں نے درمیان میں سے کار لیا اور اب کوئی یہ میں چک بھی کراتا ہوں اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدلہ ہمارے جو پیٹا بریڈ ہے یہ کتنی جالیدار اور زبردست بن کے تیار ہوئی ہے اور اب اس کے اوپر ہم تھوڑی سی جو یہ سیلڈ ہے یہ لگا لیں گے تو سیلڈ جو ہے وہ آپ اپنی پسند کی کوئی بنا سکتے ہیں تو سیلڈ کو لگانے کے بعد جی اب اس کے اوپر ہم نے جو مزیدار سا چکن والا مکسچر بنا کر رکھا ہوا تھا اس کو لگائیں گے تو یہاں بھی جب دیکھتے ہیں کہ الحمدلہ ہمارا مزیدار سا شوارما سینڈویچ جو ہے یہ مکمل بن کے تیار ہو چکا ہے اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدلہ ہمارا شوارما سینڈویچ جو ہے یہ زبردست بن کے تیار ہوئے ہیں تو اسی طرح یہ ہمارے سارے شوارما سینڈویچ ہیں یہ ہم نے بنا لینے ہیں تو پیارے دوستو اگر آپ چاہیں تو انکوں پر مزید مایونیز وغیرہ یا پھر سوسز وغیرہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدلہ ہمارے جو سارے شوارما سینڈویچ ہیں یہ ہم نے بنا کے تیار کر لیا ہے تو اب بریہ تیجی ان کو ڈش آؤڈ کرنے کی تو پیارے دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی آسانی کے ساتھ اور کم خرچ میں مزیدار سے شوارما سینڈویچ جو ہیں یہ کافی سارے بنا کے تیار کر لیا ہے تو پیارے دوستو آپ نے بھی میری اس مزیدار سے شوارما سینڈویچ کی ریسپی کو گھر میں ایک بار میرے طریقے سے ضرور ٹریک کرنا ہے اور انشاءاللہ بچوں اور بڑوں کو یہ بے حد پسند آئیں گے تو پیارے دوستو اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور پیارے سکمنٹس بھی آپ نے ضرور کرنا ہے تو ملتے ہیں جو مزید کسی اچھی اور نیو ویڈو کے ساتھ اپنا رکھے گا دھیر سارا خیال اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ